اعوذ باللہ من الشیط والن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم مضمون ہمارا اردو ہے عنوان مرزا فرحت اللہ بیق درسی کتاب کے سوالات ارجی نہو آج جو پچھلے دنوں ہم نے وہ سبق پڑھا ہے نصر پڑھی ہے جس کا سلیس کیا ہے تو اسی کے سوالات کرنے ہیں سوال نمبر ایک ہے نظیر احمد کی شخصیت کے دلچسپ پہلوں کو اپنے الفاظ میں لکھے جو ہم نے پڑھی ہے نظیر احمد کی کہانی پیچھے اسی کے دیکھنے اس کے دلچسپ پہلوں کیا ہے اس کی شخصیت کے جواب نظیر احمد کی شخصیت کے دلچسپ پہلوں مندرجہ زیل ہیں نظیر احمد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد مولوی محمد سعادت علی سے حاصل کی اس کے باپ کا نام تھا سعادت علی مولوی نصراللہ خان سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی یہ مولوی تھے مزید تعلیم کے لئے دلی چلے آئے اور ایک مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور ساتھ ساتھ گرگر پھر کر روٹیاں جمع کرنا بھی تھا ایک تو ادھر مدرسے میں دلی جب آئے تو ادھر مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے رہے مولوی صاحب کے پاس ادھر ایک کام کرنا بھی پڑھتا کیا گرگر جا کر روٹیاں جمع کرنا بعد میں اپنی قابلیت کی وجہ سے دلی کالیج میں داخلہ لیا بیعت میں کہاں لیا انہوں نے اپنا داخلہ دلی کے کالیج میں تعلیم تعلیم سے فارغ ہو کر صبح پنجاب کے ایک مدرسہ میں مدرس ہو گئے یعنی کہ تعلیم جب ختم کی تعلیم کا کورس ختم کیا کہاں تک پڑھی بڑی بڑی ڈگرییاں حاصل کی تو پھر کیا کیا دلی میں ایک مدرسہ ادھر مدرس پڑھانے کے لئے گئے دو بڑس بعد انسپیکٹر آف سکولز ہو کر کانپور آگئے دو بڑس ہو گئے تو پھر کیا بن گئے سکول کے انسپیکٹر یعنی کہ چک کرنے والے ہاں پھر کہاں آئے کانپور آنے کے بعد ملازمت سے مصطفی ہوئے جو ہی آئے تو رٹیر ہوئے لیکن یعنی کہ انہوں نے استفاہ دیا لیکن استفاہ منظور نہ ہوا انہوں نے استفاہ دے دیا لیکن گورنمنٹی نے اس کا استفاہ منظور نہ کیا الہ آباد تبادلہ ہو گیا ہے استفاہ کے بدلے کیا کیا اس کو ٹرانسفر کیا کہاں الہ آباد مولوی نظیر آمد نے اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں لکھی یعنی کہ اپنی زندگی میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی جیسے مرات الاروس بنات الناش توبت النسو ترجمہ قرآن وغیرہ ان کی یادگار ہیں یعنی کہ اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ان چار کمینیاں ذکر کیا یہ ان کی یادگار مشہور یادگار کتابیں ہیں ان سے وہ مشہور ہوئے مولوی نظیر آمد صاحب گو ہیں یعنی کہ ان کی جو کہنا جو ان کی بول چال ہے وہ صاحب ستری ہے اپنی گربت اور لاچاری کا ذکر نہایت وضاحت سے کرتے تھے یعنی کہ جب یہ گریب تھے اور لاچار تھے یہ ڈرتے نہیں تھے ججکتے نہیں تھے بلکہ اس کا ذکر کرتے تھے سچ کہنے میں بلکل ججکتے نہیں ہیں یہ جوٹ نہیں بولتے کبھی جوٹ نہیں بولتے ہیں سچ بولتے ہیں سچ بولنے کو ڈرتے نہیں ہیں اپنے چھوٹے قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امتحان کے کمرے میں گسنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ آپ سبوں کو تو پتہ ہے نظیر آمد چھوٹے قد کا آدمی ہے چھوٹھنگنا تھا تو اسی قد کی وجہ سے امتحان حال میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی خوبیاں بلا تکلپ خود بیان کرتے ہیں بغیر کسی ہج کی چارٹ اپنی خوبیاں بیان کرتے ہیں انہوں نے بیوہ عورتوں کے اکلی ثانی کو موضو بنایا ہے یعنی بیوہ عورتیں جن کے گھر والے جن کے پتی مر چکے ہیں ان کے اکیڑے کو کیا بنایا ہے موضو سرکار نے ان کے علمی اور عدبی خدمات کو قدر کی نگا سے دیکھا ہے یعنی گوورمنٹ نے ان کے جو کارنامے ہیں عدبی ہو علمی ہو ان کو کس نظر سے قدر کی نگا سے دیکھا ہے تو آج کا ہمارا سبق یہیں ٹاپک ہمارا یہیں ختم ہونے جا رہا ہے باپ کی بسلام